السلام علیکم دوستو ایک اور زبردست اور نئی خوشخبری والی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں اور آج کی زبردست ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ ایک نیا کوڈ اور ایک نیا ویب پورٹل شروع ہو چکا ہے جس کے اوپر جو ہے پہلے آپ اپنی اہلیت آپ کو چیک کرنے کا طریقہ بتاؤں گا اس کے بعد یہ بتاؤں گا کہ نو ہزار روپے کس طریقے سے آپ اپنے جو ہے لے سکتے ہیں اور سولہ ہزار روپے ایک اپنے جو ہے وہ الگ آپ لے سکتے ہیں تو مکمل تفصیل طریقے کے لیے آپ نے ویڈیو پوری دیکھیں یہ پوری تفصیل ملے گی ویڈیو آدھی دیکھیں گے تفصیل بھی آپ کو آدھی ملے گی یہ جو ویب پورٹل ہے یہ تبدیل ہو چکا ہے تو یہ اپ ڈیٹ ہونے کے بعد اس طریقے کا ہے یہاں پر آپ آئیں گی اس ویب پورٹل کے اوپر یہاں پر آپ نے صرف اپنا شناختی کارڈ نمبر لکھنا ہے یہاں پر جتنے بھی لوگوں نے سروے کروایا ہے اگر ان کو یہ نہیں پتا کہ وہ اہل ہیں نہ اہل ہیں ان کے بچوں کے وظیفہ آئے ہوئے ہیں یا نہیں آئے ہوئے یہ ساری معلومات چیک کرنے کے لیے آپ نے یہاں پر اپنا قومی شناختی کارڈ نمبر بغیر وقفے کے لکھنا ہے اور اس کے بعد یہ جو تصویر وارا کوڈ ہے اکیس ساٹھ اس خالی جگہ کے اوپر آپ نے لکھ دینا ہے جیسے یہ آپ اس کے اوپر لکھیں گے یہ حکومت کی ویب سائٹ ہے اور اس کے اوپر آپ اپنی رقم کی تفصیلات جو ہے چیک کر سکتے ہیں کسی کی بھی رقم کی تفصیلات آپ چیک کر سکتے ہیں یہاں پر لکھنے کے بعد کوڈ یہاں نیچے ملوم کریں کہ آپشن نظر آ جائے گا آپ کو اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے جیسے یہ آپ اس کے اوپر کلک کریں گے اگر آپ کا سروے نہیں ہوا ہوا اگر پہلے ہوا ہے تو آپ کو اہل کر دیں گے نہیں ہوا تو آپ کو یہاں پر بتا دیا جائے گا جانچ پرطال ہے تب بھی بتا دیا جائے گا رقم آئی ہوئی ہے تب بھی بتا دیا جائے گا یا سروے کروانا ہے آپ نے تو تب بھی آپ کو بتا دیا جائے گا کہ یہ جو ہے آپ سروے اس ڈیٹ کو اس ڈیٹ کے بعد آپ جو ہے اپنی سروے نیا سروے کروا سکتے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ نے یہ چیز چیک کرنی ہے اس کے بعد جو مزید تفصیل طریقہ ہے آپ کو میں بتا دیتا ہوں اس کی ویب سائٹ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں www.81.pass.gov.p کے آپ اس ویب سائٹ کے اوپر آنے کے بعد یہ ساری تفصیلات پہلے چیک کریں 9000 روپے آپ کے کفالت کی رقم ہے احساس کفالت کی اور باقی جو رقم ہے وہ ہے آپ کے بچوں کے وظیفے کی جو کہ زیادہ سے زیادہ 4000 روپے ایک بچے کو ملتے ہیں تو میں نے اس کا طریقہ کار بھی آپ کو بتایا ہوا ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ 81-71 کوڑ سے بچوں کے وظیفے کے میسے جانا شروع ہو گئے ہیں یہاں پر آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ محترم ہینہ محمد حسین کا جو میسج ہے وہ آیا ہوا ہے اور کم سے کم جو ہے 1500 روپے وظیفہ ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ 4000 روپے بچوں کا وظیفہ ہوتا ہے یہ جتنا بھی آپ کے بچے ہوں گے ان کا وظیفہ اسی طریقے کا آپ کے سامنے آ جائے گا اور میسج آپ کو صرف اور صرف 81-71 سے آئے گا 81-71 سے آنے والے میسج کے اوپر آپ نے یقین کرنا ہے ورنہ کسی بھی میسج کے اوپر آپ نے یقین نہیں کرنا نہ کال کے اوپر تو بچوں کے وظیفے کے لیے آپ نے اگر ریجیسٹریشن کروانا چاہتے ہیں بچوں کے وظیفہ لینا چاہتے ہیں اگر آپ نے پہلے نہیں کروائی ریجیسٹریشن تو آپ نے کیا کرنا ہے اپنے بچوں کا بے فارم لینا ہے بنوانا ہے جتنا بھی بچے ہیں ان کا ایک ہی بے فارم آپ بنوانا لیں اس کے بعد جو ہے ان کے سکول میں جائیں جہاں پر بچے پڑتے ہیں سکول سے ان کو کہیں کہ ریجیسٹریشن سلپ یا داخلہ سلپ وہ دے دیں وہ آپ نے ساتھ لینی ہے بچوں کا بے فارم ساتھ لینا ہے بجلی کا بل ساتھ لینا ہے اور اپنے قریبی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے دفتر میں آ جانا ہے یا آپ نے ڈائنیمک ریجیسٹریشن سرویز سنٹر کے اوپر آ جانا ہے اپنے بچے کو ساتھ لے کر تو اس کی والدہ آئے گی والد کے آنے کی ضرورت نہیں ہے تو بچے کی تصویر لی جائے گی اور باقی ساری معلومات جو ہے وہ بھی لی جائے گی اس کے بعد جو ہے آپ کو اس پروگرام میں اہل کر دیا جائے گا جو لڑکیاں ہیں پرائمری سکول میں اگر پڑھتی ہیں تو ان کو دو ہزار روپے وظیفہ ملتا ہے اور جو لڑکے ہیں ان کو پندرہ سو روپے اگر سیکنڈری سکول میں آپ کے بچے پڑھتے ہیں تو تین ہزار روپے لڑکیوں کو پچی سو روپے جو ہے لڑکوں کو وظیفہ ملتا ہے اگر ہائر سیکنڈری سکول میں پڑھتے ہیں تو چار ہزار روپے لڑکیوں کو اور پینتی سو روپے لڑکوں کو وظیفہ ملتا ہے اس کی کسٹ کی تفصیل آپ اس کی ہلپ لائن نمبر یہ جو ہلپ لائن نمبر ہے 082647 اس کے اوپر سے بھی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے اوپر کال کر کے بار بار کال ملائیں گے تو کال ملے گی کیونکہ کال جلدی ملتی نہیں ہے اس ہلپ لائن کے اوپر تو اس بچوں کے کسٹ کا بھی آپ پوچھ سکتے ہیں اور بے نظیر کفارت کی کسٹ کا بھی ان سے پوچھ سکتے ہیں یہ آپ کو بتا دیں گے یہ جو ہے کسٹ کے میسج آ گیا ہے یہاں پر دکھا دیتا ہوں آپ کو کہ 81-31 جو جون کی کسٹ کا میسج ہے یہاں پر دیکھیں یہ زبیدہ بی بی کا جو میسج ہے وہ آ چکا ہے حکومت پاکستان کی جانب سے سروے کی بنیاد پر اساس کفارت کے لئے آپ مستحق ہیں آپ کا شنختی کارڈ آپ لے کر ادائیگی مرکز پر جائیں اور پہلی دو سمائی کے نو ہزار ویب وصول کر لیں تو یہاں پر آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ یہ جو میسج ہیں کافی لوگوں کو آ چکے ہیں اور کافی لوگوں کو ابھی آ رہے ہیں میسج تو یہ آپ کو مطلب کہ کچھ دنوں تک میسج آنا شروع ہو جائیں گے اور کافی لوگوں کو میسج آ بھی چکے ہیں رقم لینے کا تکہ کار یہی ہے بچوں کے وظیفے کا بھی اور بینظیر کفالت کے بھی تو سولہ ہزار روپے کی رقم جو ہے آپ کے بچوں کا وظیفہ ہے اور نو ہزار روپے کی جو رقم ہے وہ ہے آپ کی بینظیر کفالت کی تو یہ رقم زیادہ بھی ہو سکتی ہے کیونکہ جن کے زیادہ بچے ہوتے ہیں ان کی وظیفے کی رقم زیادہ ہوتی ہے جن کے کم بچے ہوتے ہیں ان کی رقم بھی کم ہوتی ہے رقم لینے کے دو طریقے ہیں ریجسٹریشن کے بھی دو طریقے ہیں یہاں پر دیکھیں ڈینیمک ریجسٹریشن سروی سنٹر پر آپ جا کر اپنے ریجسٹریشن کروا سکتے ہیں لیکن پہلے اہلیت آپ چیک کریں گے آپ کو یہ پتہ چلے گا آپ اہل ہیں نہ اہل ہیں پھر ہی آپ جائیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے رقم لینے کے لیے آپ سنٹر پر بھی جا سکتے ہیں ایچ بیل ڈیوائس والے کے پاس بھی جا سکتے ہیں بینک الفلا کے ڈیوائس والے کے پاس بھی جا سکتے ہیں اور بینک الفلا کے بائیومیٹرک ایٹی ایم پر بھی جا سکتے ہیں اور ایچ بیل کے ایٹی ایم پر بھی جا سکتے ہیں اگر آپ کا تعلق پنجاب سندھ بلوچستان اور اسلام آباد سے ہے تو آپ ایچ بیل کے کنیکٹ ڈیوائس والے کے پاس یا ایٹی ایم سے رقم لے سکتے ہیں اگر آپ کا تلوک ازاد کشمیر گلگت بلتشتان یا دوسرے صوبے سے ہے تو آپ دوسری بینک الفلا یا بینک الفلا کی ڈیوائس والے کے پاس جا سکتے ہیں یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ خواتین جو ہے اپنی کسٹ جو نئی کسٹ آئی ہے ان کی وہ وصول کر چکے ہیں یہ ایچ بیل بینک سے انہوں نے اپنی کسٹ وصول کر لی ہے اور بہت ساری اور بھی خواتین ہیں یہ سنٹر پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سنٹر پر انہوں نے اپنی جو کسٹ ہے وہ وصول کر لی ہے تو کسٹ لینے کے دو طریقے ہیں کسٹ کی معلومات لینے کا بھی آپ کو بتا دیا ہے کہ آپ ہیلپ لائن نمبر سے آپ کسٹ کی معلومات لے سکتے ہیں یہاں پر دیکھیں ایک اور ثبوت ہے جو سنٹر کے اوپر سے جو رقم ہے خواتین کو یہ مل رہی ہے ٹھیک ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سنٹر کے اوپر سے یہ ساری خواتین رقم لے رہی ہیں اور یہ ہے بینک الفلا کی ڈیوائس جس کے اوپر سے رقم مل رہی ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کنگوٹھا نہیں لگتا تو آپ اپنے ہاتھ کی کوئی بھی انگلی لگا کر بھی یہ رقم لے سکتے ہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور یہاں پر دیکھیں یہ اور خواتین ہیں جو مطلب کہ اپنی رقم ایٹیم سے لے رہی ہیں آپ کے سامنے ہیں یہ ساری خواتین ایٹیم سے رقم لے رہی ہیں اور رقم ملنا شروع ہو چکی ہے تو کافی لوگوں کو میسج آ چکے ہیں اگر آپ کو میسج نہیں آیا تو آپ نے جو ہے یہ جو آپ کو ویب پورٹل بتایا ہے اس کے ذریعے سے پہلے اپنی اہلیہ چیک کر لینی ہے کسٹ چیک کر لینی ہے اس کے بعد جو ہے آپ رقم لینے کے لیے جا سکتے ہیں امید ہے دوستو آپ کو یہ فیدہ مند ویڈیو بہت زیادہ پساندہ ہی ہوگی ویڈیو پساندہ ہی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر نائے ہیں اور اس طرح کی فیدہ مند ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں ایک نئی لیٹس ٹکنولوجی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ